بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹائم ویٹی ایم میں ہوں تارک محمود حکومت پاکستان نے آج یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمن کے ازادی مارچ کو مشروط اجازت دے رہے ہیں مشروط اجازت سے مراد یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور عدالتوں کے جو فیصلے موجود ہیں اس کے مطابق حکومت جو ہے وہ آزادی مارچ کے شرکہ کو آنے کی اجازت دے گی لیکن ساتھ ساتھ آج مختلف میڈیا چینلز پر جو پولیس کی تیاریاں ہیں وہ بھی نظر آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے اسلام آباد کی پولیس تیاری کر رہی ہے آزادی مارچ کے شرکہ سے نمٹنے کے لیے عمران خان صاحب نے آج سینئر انکر سے ملاقات کی ہے اس میں جو کہا ہے کہ میں استیفہ نہیں دوں گا اس پر بھی بات کریں گے لیکن جو آزادی مارچ کے شرکہ کے حوالے سے جو ڈبلیپمنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ مذاکراتی کمیٹی نے عمران خان صاحب کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ راضی ہوں اور یہ حکومت یہ فیصلہ کرے کہ چونکہ عدالتوں سے بھی جس طرح سے کسی ریلیف کی توقع کی جا سکتی تھی وہ ریلیف نہیں ملا اور عدالتوں نے کہا ہے کہ مولانا فضل نیمان صاحب کو حتیٰ کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ سوشل میڈیا پر پابندی نہیں لگا سکتے تو کسی کی زبابندی پر کیسے ہم جو ہے وہ پابندی لگا سکتے تو اب معاملہ یہ ہے کہ ٹیکنیکلی جس طرح سے پہلے کہا جاتا تھا کہ شرکہ جو ہے جو بھی مظاہرین ہیں وہ اسلام آباد کے اندر ریڈ زون میں داخل نہیں ہوں گے لیکن انہیں ایف نائن پارک تک آنے کی اجازت ہوگی ساتھ ساتھ جو رہبر کمیٹی کے سربراہ ہے اکرم خان دورانی صاحب انہوں نے کہا ہے کہ جی حکومت نے کئی دفعہ ہم سے رابطہ کیا اور ہماری شرط یہی تھی کہ پہلے آپ یہ کہیں کہ آزادی مارچ کے شرکہ کو کسی صورت میں نہیں روکیں گے یہ اناؤنسمنٹ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے رہبر کمیٹی کے اس مطالبے کے سامنے گھٹنے ٹیکیں اناؤنسمنٹ کی ہے پہلے کہ آزادی مارچ کے شرکہ کو نہیں روکا جائے گا اسی وجہ سے اب یہ امید ہو چری ہے کہ شاید ہم وہ مناظر دیکھ سکیں جو ماضی میں جب عمران خان صاحب دھرنا کر رہے تھے تو حکومت انہیں منانے کی کوشش کر رہی تھی اب یہ معاملہ بالکل الٹ نظر آئے گا کہ جب حکومتی مذاکریتی کمیٹی کے سربراہ پرویز خٹک کی سربراہی میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو رہبر کمیٹی ہے ان کے ارکان سے بات کریں گے رابطے کریں گے کوشش کریں گے انہیں کہیں کہ جی وہ اپنا جو سیاسی مطالبات ہیں اس سے دست پردار ہو جائیں لیکن اپوزیشن کا جو رویہ ہے وہ جارہانہ نظر آ رہا ہے اپوزیشن اپنے معاملات کی اوپر ٹس سے مس ہوتی نظر نہیں آ رہی عمران خان صاحب جب دھرنا دینے کیلئے آ رہے تھے تو بہت ساری ایسے باتیں تھیں جو انہوں نے کہی کیا کیا کہتے تھے وہ اور کیا ان کے اس وقت خیالات تھے پہلے میں آپ کو سنواتا ہوں اور پھر یہ بتاتا ہوں کہ آپ عمران خان صاحب کے ان خیالات کو اس مقدمے کی روشنی میں ضرور دیکھئے گا جو سابق وزیعظم نواز شریف کے داماد کیپٹن سفدر پر درج کیا گیا ہے اور جس میں انہیں کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف حکومت کو اکسانے کا الزام ہے تو عمران خان صاحب کیا کہا کرتے تھے تحریک انصاف کے کارکنوں سے پہلے وہ سن لیتے ہیں میں حکومت کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے روکنے کی کوشش کی ہم نے پورا پروگرام بنایا ہوا ہے کہ ہم روکیں گے نہیں عمران خان صاحب کیا ہے کہ ہم سوال با فرمانی کی کیپٹن شروع کریں سب کو روکنے کیا ہے کہ اگر آپ نے اپنے ہاں کو اس کرب پرمیس سے پچھائیں تو اس طرح ایک آسان ہے کہ ہم آسان ہے کہ نہ ہم اس کی جائیوں کو ہمارا کو ٹیسے گے نہ پھر اسی کے بندے گے نہ کارسے پندے گے ہر پانچوں میں ہر جو بندے ہوں گا اور تاریخ میں فیصلہ بات جائے ہوں گا میں فیصلہ بات بند کروں گا پارا تاریخ میں میں کراچی جائے ہوں گا کراچی بند کروں گا اور سنوہ تاریخ میں سارا پاکستان بند کروں گا بائی صاحب گاڑی نہیں چلے گی کراچی شہر میں بس یہ ایکشن پلان نیٹی جیٹی بند ہو گیا ہے قیوما باند بند ہو گیا ہے کالا پول بند ہو گیا ہے شہر پیصل بند ہو گیا ہے میں نواز شریف پروٹسٹ کر رہا ہوں پاکستانی شہرے ہوئے میرا یہ حق ہے آپ سے کہنا کہ آپ کی ناہلی آپ کی کرپشن کی قیمت میں مہنگی بجلی سے کیوں دوں اس لیے میں اپنا پل جلانے لگا یہ وزیراعظم عمران خان صاحب ہے جو دھرنے کے دنوں میں اپنے احتجاج کے دنوں میں آپ نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں سیویل نافرمانی کی تحریک چلاوں گا بجلی کے بل ان کے ہاتھ میں تھے وہ بھڑنے کا اعلان کر رہے تھے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی صاحب ان کے خیالات آپ نے سنے وہ کہتے تھے کہ کوئی چیز نہیں چلے گی فلان علاقہ بند ہے فلان علاقہ بند ہے یہ تو وہ مناظر تھے امران خان صاحب برسر اقتدار آئے ہیں تو وہی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اندر سابق وزیراعظم نواز شریف کے داماد کیپٹن سفدر پر ایک مقدمہ درج کیا گیا جس مقدمے کی پاداش میں انہیں گزشتہ روز جو ہے عدالت میں پیش کیا گیا جہاں سے ان کا جوڈیشل ریمان لیا گیا اور اس میں الزام یہ ہے کہ کیپٹن سفدر صاحب حکومت کے خلاف لوگوں کو اقصا رہے تھے وہ آزادی مارچ کی جو ہے معاملہ اس کی ترغیب دے رہے تھے تو امران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے کس قسم کی باتیں کرتے تھے خود عارف الوی صاحب کس قسم کی باتیں کرتے تھے پاکستان تحریک انصاف کے رینوہ کس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے اور آج جب وہ خود حکومت کے اندر ہے تو جب اس طرح کے مقدمات درج ہوں گے تو پھر لوگوں کا یہ سوال اٹھانے میں لوگ حق بجانب ہیں کہ امران خان صاحب کچھ تو برداشت ہونی چاہیے امران خان صاحب کل جو یہ باتیں آپ خود اپوزیشن لیڈر کے طور پر کر رہے تھے آج جب دوسرے لوگ کرتے ہیں تو تھوڑا سا صبر تھوڑا تحمل اور تھوڑی برداشت حکومت میں ہونی چاہیے اگر حکومت میں اور خود وزیر آزم میں صبر نہیں ہوگا تحمل نہیں ہوگی برداشت نہیں ہوگی تو پھر ملک کی فضا وہی ہوگی جس سے آج ہم دو چار ہیں ساتھ ساتھ احمد صاحب کا بھی میں ایک کلپ ضرور دکھانا چاہوں گا وہ کہ انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں انہوں نے جلا دو آگ لگا دو والی باتوں کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں کی ہیں لیکن ایک کلپ ضرور سن لیجئے کہ کیا موڈ تھا اس وقت اپوزیشن کا جب امران خان صاحب اس احتجاج کو لیڈ کر رہے تھے شیخ رشید احمد صاحب کس قسم کی باتیں کر رہے تھے ایک ہزار مرتبہ لانت بھیتا ہوں لانت بھیتا ہوں لانت بھیتا ہوں لانت بھیتا ہوں ویسی جمہوریت پہ لانت بھیتا ہوں ویسے وزیر اعظم پہ لانت بھیتا ہوں ویسے چیپ نسٹر پہ اور امران خان اسٹیزہ دو باہر آو لاتھی اٹھو نیزہ اٹھو جاتی عمرہ کی طرف بارس کرو تقریروں سے یہ بے شرم نہیں جائے جی تقریروں سے یہ حکومت نہیں جائے گی اگر حکومت کو گرانا ہے تو پھر اسمبلیوں سے باہر آنا پڑے گا اور بہت ساری لانتیں تھی جو بھیج رہتے شیخ رشید عمر صاحب اور آج انہیں اسمبلیوں سے باہر آنے کا آپشن زیر غور ہے مولانا فضل رحمان صاحب کے زیر نظر ہے زیر غور ہے اور اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے پاس مولانا فضل رحمان نے گزشتہ روز عالمی ذرائع ابلاغ سے یہ کہا ہے کہ جب وہ احتجاج کو اپنے آزادی مارچ کو لے کے آئیں گے اسلام آباد کے اندر تو اس کے بعد وہ اپنی حکمت عملی اور اپنے لائے عمل کا اعلان کریں گے اور اسمبلیوں سے باہر آنے کا آپشن بھی اپوزیشن کے پاس موجود ہے وہ زیر غور ہے اور اگر اپوزیشن کی تمام جماعتیں اس ایک نکتے پر متفق ہو جاتی ہیں کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون عوامی نیشنل پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی کے جو لوگ ہیں نیشنل پارٹی جو حاصل بزنجو صاحب کی پارٹی ہے اگر یہ اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں کہ ہم اس عملیوں سے استیفے دیتے ہیں تو پھر حکومت کے پاس نئے عام انتخابات کرانے کے علاوہ کوئی اور آپشن موجود نہیں ہوگا اس بات کا احساس خود حکومت کو بھی ہے اور اپوزیشن کو بھی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن اپنے کتنے سٹیک جو ہے وہ قربان کرنے پر تیار ہے عمران خان صاحب نے آج سینئر انکر سے ملاقات کی صحافیوں سے ملاقات کی اور عمران خان صاحب نے کہا کہ میں استیفہ نہیں دوں گا یہ عمران خان صاحب جو کہا کرتے تھے کہ کوئی مجھے اگر کہہ دے ایک بار بھی کہ گو عمران گو تو مجھ میں اتنی شرم ہے کہ میں استیفہ دے کر چلا جاؤں گا آج وہی عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں استیفہ نہیں دوں گا وہی عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کسی بیرونی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں وہی عمران خان صاحب بہت ساری باتیں کر رہے تھے یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کی بدقسمتی ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں یا جب آپ کا کوئی مخالف ہوتا ہے تو آپ اس کو غیر ملکی ایجنڈ کہہ دیتے ہیں آپ اس کے لیے بین الاقوامی کسی ایجنڈے کی بات کر دیتے ہیں آپ اس کا تعلق پاکستان مخالف لوگوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ ساری باتوں کو بھول جاتے ہیں ہمیں سیاست کے اندر مخالفت کے اندر اس حد تک آگے نہیں بڑھ جانا چاہیے کہ ہمیں ایک دوسرے کو غدار کہہ دیں ایک دوسرے کو ریاست کا مخالف کہہ دیں ایک دوسرے کو پاکستان کا مخالف کہہ دیں اور یہی باتیں جو آج عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں اگر تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالوں تو مجھے کہیں نواز شریف صاحب بھی کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ میں کسی صورت استیفہ نہیں دوں گا میں کسی کی ڈکٹیشن نہیں لوں گا آج عمران خان صاحب سیاسی حالات کے تحت مجبور ہو کر یہ بیان دینے پر آگے ہیں کہ میں استیفہ نہیں دوں گا خدا جانے کے آئندہ آنے والے دنوں کے اندر کیا ہوتا ہے میں پروڈرام میں ایک وقفہ لوں گا وقفے کے بعد جب آئیں گے تو میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر غوث محمد صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی امجد نیازی صاحب اور جمعیت علماء اسلام کی رہنما مطرمہ نئیمہ کشور صاحبہ ملکم بیک ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی مطرم امجد خان نیازی صاحب میں ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء اسلام کی رہنما نئیمہ کشور صاحبہ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر غوث محمد صاحب سب سے پہلے تو نئیمہ کشور صاحبہ اگر آپ یہ فرما دیجئے کہ اب تو جو رکاوٹ تھی وہ دور ہو گئی جو مذاکرات کی راہ میں آپ نے کہا تھا کہ ازادی مارچ کی ایک بازابتہ اناؤنسمنٹ کر دیں کہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے اس کے بعد بات ہوگی تو اب آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ مذاکرات کا دور شروع ہوگا دونوں مل بیٹھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ تارک صاحب جس طرح آپ دیکھ رہے ہو کہ حکومت نے اپنے حد کرنے جتنے بھی ان کے پاس تھے انہوں نے استعمال کیے مطلب اگر آپ شروع سے دیکھ لیں جتنے پروپیگنٹے تھے مذہبی کارڈ کا طلبہ کے بچوں کا چندے کا فیک لیٹرز کا پھر تین کم از کم انہوں نے رٹ دائے یہ ہائی کورٹ میں لیکن تینوں کے تینیں وہ بھی خارج ہو گئی اور اب کابینہ نے بیٹھ کے جو ہمارا پاکستان بننے کے وقت سے انسار الاسلام کا ہمارا رضاکار ونگ ہے اس پر پابندی تک کنٹینر لگانے تک خند کے کولنے تک جتنے انہوں نے اپنے حد کنڈے استعمال کرنے تھے وہ تو کر لیے اب ظاہر ہے چونکہ کورٹ نے تین ان کے رٹ وہ کر دیے ہیں خارش کر دیے ہیں اور کورٹ نے بھی ہمیں اجازت دے دی ہے کیونکہ ہم کوئی غیر آئینی کام تو نہیں کر رہے اور اس کے ثبوت بھی ان کے پاس ہے کہ نہ ہم نے پہلے کوئی غیر آئینی اور غین کانونی کام کیا ہے اور اب بھی ہم ان کو شورٹی دے رہے ہیں کہ ہم کوئی غیر کانونی غیر آئینی اقدام نہیں کریں گے تو پھر سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پھر کیوں تمام عزراء صوبوں کے وزیراعلا ایون کے وزیراعظم صاحب بھی دھمکیا دے رہے تھے لیکن اب انہوں نے ایک مشروط کا لفظ استعمال کر کے کہ مشروط انہوں نے اجازت دیئے اب ان کا مشروط اجازت کیا ہوگا ان چیزوں پہ تو ظاہر ہے بات ہوگی کہ کس انداز سے آئیں گے کہ ان کے حکومت بھی چاہیں گی کہ ہم نے ہمیں ایک جگہ تارک تک روکے رکھے ایک کوئی سٹیڈیم وغیرہ تو شاید ظاہر ہے ان چیزوں پہ تو باتشیت ہوگی درخواست بھی دیں گے کہ جہاں جہاں ہم نے جانا ہے کیسے پروگرام کرنا ہے تو ان چیزوں پہ بات ہو سکتی ہے لیکن جہاں تک مارچ کا سوال ہے اور وہ یہ چیزیں ہماری تے کرے گی ہماری رہبر کومیٹی تو رہبر کومیٹی اس لیے انہوں نے انانس کیا ہے کہ ہاں ہم باتشیت کریں گے اور اس کے لیے شرط پہلی یہ ہے یہ حکومت کے لیے بھی نقصان دے عوام کے لیے کیونکہ ہم کہہ رہے کہ ہم لاگ ڈاؤن نہیں کر رہے اور حکومت لاگ ڈاؤن پہ مصرے انہوں نے ہزاروں کانٹینر کھڑے کیے ہیں آپ اگر بھی دیکھا ہوگا ہمارے جو پورا صوبہ ہے ان کے کانٹینریں انہوں نے قبضے میں لیے ہیں اور وہ بھرے ہوئے کانٹینر ہے لوگوں کا کروڑوں کا سامان اس میں لدہ ہوا ہے ان کے جو ایک کانٹینر کے ٹائر ہے وہ تقریباً ایک لاکھ اس پہ خرچاتے اور وہ چار دن سے کڑے ہیں تو ایک تو ان کی مزدوری ضائع ہو رہی ہے ان کے کانٹینر کے ٹائر ان کا سامان ضائع ہو رہی ہے تو وہ غریب عوام کو جتنا مشکلات میں ڈالا ہے اس کو مزید مشکلات میں نہ ڈالے اور اس قسم کے جو غیر قانونی حرکتیں ہیں یا جو ہمیں مجبور کر رہے ہیں غلط رہے یہ بات کر لیتے ہیں امجد صاحب سے بے خیال ہے میں پروڈیسر صاحب سے کہوں گا نام سکرول میں غلط چل رہا ہے امجد نیازی صاحب آج جو مشروط حکومت نے پیش کش کی ہے اس کے بعد کوئی بریک تھرو کی آپ کو امکانات نظر آتے ہیں اور جو کچھ لچک نظر آ رہی ہے مولانا کے رویے میں جس کو لوگ کہتے ہیں کہ لچک ہے مولانا کہتے ہیں کہ لچک کی معاملہ نہیں ہے ہمارا پہلے دن سے اناؤنسمنٹ یہی تھا اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ چیزوں کے اندر لچک نظر آ رہی ہے تو کوئی اور بھی بیچ میں ہے جو دونوں فریقے ان کو بٹھا کے کہتے ہیں کہ معاملے کو صلح جوئی کے ساتھ افام و تفہیم سے حل کریں بسم اللہ الرحمن تاریخ بھائی پہلی تو میں کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کبھی بھی جو آئین کے اندر رہتے ہوئے اتجاج تھا نہ کبھی گورنمنٹ نے پہلے اس کو روکنے کی کوئی اندیا دیا تھا نہ اندیا یہ دیا تھا کہ ہم روکیں گے نہ فیوچر میں تو بات یہ تھی کہ ہاں گورنمنٹ نے یہ ضرور کہا کہ ہم کسی کو مسلح جتھے لانے کی اجازت کبھی بھی نہیں دے سکتے اس کے اوپر کوٹ کے فیصلے بھی آ چکے ہیں اور جیسا کہ آپ پوری دنیا نے دیکھا کہ اگر آپ ان کی وہ پریڈ جو ان کی جو ویڈیو وائرل ہوئی اس میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس ٹائپ کی تیاریاں کر رہے ہیں اور انہوں نے کس کو فتح کرنا ہے یہ تو روزے روشن کی طرح پوری دنیا نے دیکھا اور یہ پیغام کیا دینا چاہتا تھا جب پاکستان گری لسٹ سے باہر آنے کی ایک پوری اپنی تیاری کر چکا تھا اور اپنا ایک کردار ادا کر رہا تھا تو انہوں نے وہ جو ویڈیو ہے وہ کس موقع پر وائرل کی اور اس کا کیا امپیکٹ پڑا پہلی تو بات یہ ہے دوسری ہے کہ یہ آج کہتے ہیں کہ ہم غریبوں کے بڑے ہمدرد ہیں انہوں نے تو دیکھیں یہ جتنی بھی پارٹیز ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے انہوں نے اتنے سال حکومتیں کی اور کبھی ایک آ گیا کبھی دوسرا آ گیا کبھی تیسرا آ گیا یہ وہی لوگ ہیں تو کیا ان کو پانچ سال پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پرداشت کیوں نہیں ہو رہی اس کی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر پاکستان کا وقار بھی بلند ہوا ہے اور پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بھی آہستہ آہستہ اوپر کی طرف جانا شروع ہوئی ہے کیونکہ یہ جو ڈائنیمیٹس لگا کے گئے تھے پچھلی حکومتیں وہ پاکستان کے حال جو معیشت کے ساتھ کر کے گئے اور اداروں کے ساتھ جو کر کے گئے ہمیں یہ بتا دیں کہ ان کا جو مارچ ہے یہ کہتے ہیں ازادی مارچ مجھے ازادی تو نہیں لگتی پتہ نہیں مجھے فسادی تو ضرور لگتی ہے یہ مجھے بتا دیں کہ یہ مارچ کس سلسلے میں ہے کیوں ہے اور کیا ہے جیسا کہ آج کیرمن ایپی ان کا تو کہ جی ملک میں شفاف الیکشن کرا دیں اور عمران خان صاحب استیفہ دے چلے جائیں ایک سیمپل ایجنڈا ہے ان کا تو کیا اس سے پہلے آپ دیکھیں اس سے پہلے بہت ساری رپورٹس ہیں کہ کیا الیکشن شفاف نہیں ہوا ابھی سندھ کے اندر جو آپ کو یاد ہوگا پروونشل سیٹ پہ جو ریزلٹ آیا ہے تو وہ میرے خیال میں پوری دنیا کو دکھانے کے لیے کافی ہے اور پھر دیکھیں جو ازادی مارچ کا نام دے رہے ہیں وہ کس طرح وہ اپنی سیٹوں سے ہارے ہیں یہ بھی سب کے سامنے ہیں ٹھیک ہے نہیں سب اس سے بہتر دنیا نے اس کی اوپر یورپین جونین نے بھی اپنی ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی کہ اس سے بہتر الیکشن نہیں ہوئے ٹھیک ہے نہیں سب اب یہ کہنا کہ نئے انتخابات ہو نئے انتخابات ہو یہ تو ایک دیوانے کی بڑھ ہی سمجھتے ہیں اور دیکھیں ایک الیکٹرگ گورنمنٹ کو یہ کیا کہنا چاہتے ہیں یا پاکستانی قوم سے یہ کیا چاہتے ہیں یہ سوال ان سے کرنا ہوگا جی سنیٹرل غوظ صاحب عمجد نیازی صاحب کا پوائنٹ اف یو آپ نے سنا وہ کہتے ہیں کہ یہ آزادی مارچ نہیں مجھے تو یہ فسادی مارچ لگتا ہے اور آپ حکومتوں میں رہیں اقتدار میں رہیں بارہا اقتدار میں رہیں تو پانچ سال آپ صبر نہیں کر سکتے تھے عمران خان صاحب کو اگر حکومت ملیے تو پانچ سال ان کو بھی حکومت کرنے دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ جی پانچ سال پورے کریں ہم چاہتے تھے بلکہ جب یہ الیکشن ہوا تو جس طرح کا آپ کو پتہ ہے ایک الیکشن ہوا اور آرٹیس پلاک ہوا اور کیا ریزرل جیسے آئے ساری سیاسی پارٹی ہیں جو ہے وہ سڑکوں پہ آگئی تو فضل رحمان صاحب اس پرزیف تھے کہ ہم نے سمجھنے میں جانا نہیں ہے ہم نے کہا نہیں چاہے جس طرح سے آئیں اس حکومت کو جو ہے موقع دینا چاہیے اور یہ ایک جمہوری طریقہ سے اگر نہیں بھی ہے سیلیکٹڈ بھی ہے پھر بھی ہم ایک عوام کی سوکار نمائندہ اس کو باقت پورا کرنا دیا جائے سرداری صاحب کی جی رہی تھی فضل رحمان صاحب بزیر تھے کہ نہیں ان کو اسمبلی یہ بالکل غلط لکس ہے ان کو نہیں جانا چاہیے اسمبلیوں میں نہیں جانا چاہیے پھر بڑی مشکل اسمبلی ان کو مرائے کہ نہیں اس کو چلنے دو اب سبس سال ہو گیا ہے اور آپ دیکھیں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ جمہوری سسنم چلے لیکن آپ دیکھیں کہ لوگ خود سڑکوں پہ آ گئے ہیں ہمارے تو سیاسی پارٹی کا حیثہ ہے آپ دیکھیں رہے ہیں کی پی کی میں ڈاکٹر پنجاب میں ڈاکٹر سارے سڑکوں پہ ہیں اور وہ مار کھا رہے ہیں اور وہ بیچینی ہے مزور سڑکوں پہ ہیں اب بیجی کے بیرے کو کیا حال ہے سوئی گھرس کے کیا حال ہے اب ہم تو خود سڑکوں میں نکال آئی ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسے کوئی معاف نہ بن جائے جس سے ملک کوئی خدا نہ خدا کوئی ملک کوئی ایسی صورتحال پیدا جائے کہ کوئی اور قوت آکے اتدار پر قبضہ کر لے اور ملک پھر اور پیچھے چلے جائے دیکھیں یہ سوہ سال ہو گئے یہی ریٹر لگائی ہوئے کہ جی جی سارا نقصان کر کے گئے اور ملک کو تباہ کر کے گئے پھر سوہ سال میں آپ بتائیں کہ سوہ سال میں آپ نے کوئی ایک ایسا سٹیپ رکھا ہو کوئی سنگ ملیاد رکھا ہو کسی میٹروں کا رکھا ہو پی آرٹی بشاور کا کوئی ایسا رکھا ہو یا پنجاب میں کوئی ایسا کام کیا ہو صرف یہی بتاتے ہیں کہ ہم یہ کریں کہ وہ کریں گے یہ ہو جائے کہ وہ جائے معیشت کا کیا حال ہے اور پھر کہتے ہیں ہماری خالجہ پاریدی ٹھیک ہے اور یہ بنے پھرتے ہیں کہ ہم ایران اور سعودی رب کی صلاح کر آ رہے ہیں اور یہ سعودی رب کے وزیر خالجہ کا کال کیا بیان تھا اور سعودی وزیر محل کرتے ہیں بھائی خالجہ وہ کیا نمس کا عادلہ جویر اس کے کالوں سے ٹوٹ کی تک کہ ہم نے کسی کی ہاں انہیں کہا کہ ہم نے کسی کو نہیں کہا کہ جی کوئی ہماری سالسی کرے نا میں ضرورت ہے کس سالسی کی تو یہ اپنے موہ میں ہمیں ٹوٹ بنے پھرتے ہیں اور ملک کو حالات تو ہم تو مجبور ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ وقت پورا کریں لیکن ایسے حالات پیتا ہوگا مویشہ اتنی چلی گئی ہے پھر نیچے چلی گئی ہے اور ایف ای ٹی ایف کی رپورٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی طرح سے بادیں گے کہ فروی تک نووت ہم اس کو بلیک اس میں جلائیں گے اس کے بعد جو تباہی ہوگی ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک کی سمت چلے اور ہم اسے ہاتھ ملانے کو تیار تھے صلاح کرنے کو تیار تھے اب وہ دروازے بند ہو گئے ہم دروازے بند ہو گئے ہاتھ ملانے کے نہیں ہم تو ہم نے بڑی کوشش کیا ہے لیکن جب بھی ہم اس کے ساتھ ہاتھ بڑھاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم میں اناروں نہیں دوں گا میں یہ کروں گا وہ کروں گا بھی ہم اناروں نہیں مانگتے آپ سے ہم چاہتے ہیں کہ ملک ہمارا کسی درستے پر چلے مولانا صاحب نے کل ایک بات کہی اور یہ پہلے بھی ہوتی رہی ہے مگر اب انہوں نے کہا کہ جب یہ ہمارا آزادی مارچ پہنچے کا اسلام آباد تو ہم آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کریں گے اور احتجاج کا جو طریقہ کار ہے یا مستقبل کا جو لائے عمل ہے وہ بتائیں گے اور یہ آپشن بھی موجود ہے اس عملیوں سے استیفے دینے کا تو اس حوالے سے کوئی مشاورت ہو رہی ہے جے یو آئی کی پیپلز پارٹی سے اور نون لیک سے اور مولانا انہیں مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اس عملیوں سے استیفہ دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور وہ باہر آئیں اس عملیوں سے استیفہ دے کا جس طرح مولانا پہلے دن کہہ رہے تھے کہ اس عملی میں جانا ہی نہیں چاہیے طریق صاحب جس طرح آپ نے کہا ہم تو پہلے دن سے اس کے حق میں نہیں تھے ہم تو حلف لینے کے حق میں نہیں تھے اور جس طرح نغاصریف صاحب نے ایڈمٹ بھی کیا میں ان کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ انہوں نے مان بھی لیا کہ وہ ہم نے غلطی کی کہ ان کا مشورہ نہیں مانا تو استیفہ کی بات جب انشاءاللہ آئے گی تو وہ مشاورت سے آئے گی اور مشاورت سے مل کے تمام جو ہمارے اپوزیشن کی جماعتیں ہیں انہوں نے مل کے فیصلہ کرنا ہوگا کیونکہ مولانا صاحب نے تو اس حق قاضر کے آئے لیکن جی ایو آئی لیے اب یہ چاہتی ہے کہ وہ اس عملیوں سے آ جائے وہ خود اس بات پہ کنمنٹس ہیں ہم بلکل ہم اس پہ ہماری اپنی جماعت اس پہ کنمنٹس ہیں لیکن ظاہر ہے ہم نے اپنے دوسرے جو ہمارے اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو بھی ساتھ لینے ہیں نیازی صاحب نے چند چیزیں کہ انہوں نے کہا معیشیت بہتر ہو رہی ہے اپوزیشن نے تیار نہیں کہ ورلڈ اکنامک کی رپورٹ آئی ہے اور ہمارے معیشیت تین درجے تنزلی ہوئی ہے اور ما شاءاللہ اب فرشتوں کی حکومت آئی ہے کہ کرپشن میں اضافہ ہوا ہے اور اگر وہ لوگ ایسے تھے تو پھر ذرا اگر یہ لوگ دھائے بائے دیکھ لے تو آج ان کے وزراء کس کا ہاں سے آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے وزراء ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے انسار علیہ السلام پہ میں آپ کو وہ لیٹر بڑھ سک کروں گی ہم نے ان سے باقاعدہ لیگلی اجازت کی تھی ان کے صوبائی حکومت سے وہ لیٹر میرے پاس ہے انہوں نے ہمیں جو ہماری پریکٹس تھی ہمارے رضاکاروں کے اور یہ آج کی نہیں ہے جس طرح میں بار بار کہہ رہی ہوں ہمارے دستور کی شک نمبر چبیس ہے الیکشن کمیشن میں ریجسٹر ہے جب سے پاکستان بنا ہے جب سے ہماری جمعات بنی ہے ہمارے رضاکار ہماری جمعات کا حصہ ہے اور انہوں نے ارتھکوک میں بھی بڑی قربانیاں دیئے یعنی کیپی کے گورنمنٹ نے ریہرسل کی اجازت دی تھی باقاعدہ میں آپ کو میں آپ کو ابھی رو لیٹر کرتی ہوں انہوں نے کہا کہ آپ کر سکتے ہیں اور اینڈ میں یہ لکھا ہے کہ اپنی سیکیورٹی کے انتظامات بھی آپ خود کریں جی امجد نیازی صاحب یہ تو پرمیشن ہے آپ نے دی کیپی کے گورنمنٹ نے دی انہوں نے خود پرمیشن دی تھی اور انشاءاللہ ہم انہوں نے کیبینٹ نے فیصلہ کی اس کے خلاف کورٹ میں جائیں گے اور آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ ان کا اڑ جائے گا کیونکہ یہ ایک غیر آئینی اور ڈکٹیٹرشپ کا یہ انداز اپنا رہے اور اگر یہ اللیگل ہے تو ان کا جو جو تحریک انصاف کا جو ٹائگر فورس ہے پھر وہ کیا ہے اور اگر یہ بھی اللیگل ہے تو آج ان کے ویڈیو چل رہے ہیں ان کا ایم پی اے جوڑو کراٹے بڑے بڑے ڈنڈوں سے ریہرسل کر رہے ہیں تو پھر ان کو بھی بین کرنا چاہیے پھر یہ لوگ ہم تو مارش کر رہے ہیں یہ لوگ کس چیز کے ان کے ایم پی اے ریہرسل کر رہے ہیں جی نیازی صاحب وہ چیزیں کس لیے ہیں جی نیازی صاحب جی نیازی صاحب جواب لے رہے گا بڑے سارے آپ نے سوال اٹھا دی ایک ایک چیز میں آخری چیز میں اگر میں آپ کو آپ ان کو ایک دوقت سن لے نا یہ آج جو ویڈیو رہا ہوا ہے دیکھیں ایسا ایم این اے نہ نیازی صاحب جا سکتے نہ میں جا سکتی ہوں پارن آفیس نہ وزیراعظم ہاؤس اتنی اس کی سیکیورٹی ہے یہ اتنے غیر سنجیدہ لوگ ہیں کہ ادھر ٹک ٹاک کی ویڈیوز بن رہی ہیں کیسے کیسے خواتین ادھر جارے ہیں میں اس کے مزید نہیں جارے یہ ان کی سنجیدی کا علم ہے یہ ہمارے لئے بڑا افسوسناک ہے سنسٹو جگہ ہے ان جگہوں تک ایسے لوگوں کی گورنر ہاؤس کی وزیراعظم ہاؤس کی پارن آفیس کی ان جگہوں تک ان لوگوں کی رسائی کیسے ہوئے ان کو اس کا بھی جواب دینا جاتی ہے ہمیں پورامن مارچ گلے دے رہے اور ٹک ٹاک کے ویڈیوز بن رہے ٹھیک آپ نے بہت سارے سوال اٹھا دی امجد نیازی صاحب کیلئے امجد صاحب میں ایک بریک لے لوں پہلی بات تو یہ ہے مجھے ایک بریک لے لے نہیں دیجئے بریک کے بعد آتا ہوں تو میں یہ سارے سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں ویلکم بیک ناظرین پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما سینیٹر غوث محمد صاحب جمعیت علماء اسلام کی نعیمہ کشور صاحبہ اور پاکستان تحریک انصاف کے رکمے قومی اسمبلی امجد نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں وقصوے پر جانے سے کب نعیمہ کشور صاحبہ نے بہت سارے سوال اٹھائیتے امجد نیازی صاحب کے لیے امجد نیازی صاحب دو بنیادی باتیں نمبر ایک بات کہ خیبر پختونخواہ حکومت میں خود ریہرسل کی اجازت دی خود کہا کہ اپنی سیکیورٹی کا انتظام کر لیں اور پھر جو پاکستان تحریک انصاف کے کبھی ایم پی ایس کے آتے ہیں ہم تیاری کر رہے ہیں جوڈو کراٹے کر رہے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے اور دوسرا امپورٹنٹ جو انہوں نے آج سوشل میڈیا پہ وائرل ہے ٹک ٹاک کی ویڈیو وہ کہتے ہیں کہ غیر سنجیدگی کی امتحا ہے ان دونوں باتوں کا میں آپ سے جواب چاہوں وقت میں وقت کم ہے کیونکہ میں نے پھر چلے جانا ہے نیسٹ ٹاک شو کے لیے تو میں مختصرا آپ کو یہ کہنا چاہوں گا پہلی بات ہے کہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کی اوپر انکوئری گورنمنٹ نے انیشیئیٹ کر دی ہے دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کبھی میں نے آپ کو کہا کہ گورنمنٹ نے کبھی بھی جو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اتجاج کو یا آزادی کو سلب نہ کیا ہے نہ کرے گی اس پہ ہم جمہوری لوگ ہیں جمہوریت پہ ہمارا یقین ہے لیکن گورنمنٹ کبھی بھی مسلح جتھے بنانے پہ یا ان کی کسی ایسی جو ایکٹیویٹی ہے اس کو کبھی بھی الاؤر نہیں کرے گی یہ کٹیگوریکلی جو سٹیٹمنٹ ہے ہماری دوسرا آپ کو کہیں پہ اگر ایسا نظر آتا ہے جس کی نشان دی دیکھیں جوڑو کراٹے کھیلنا کوئی اور بات ہے مسلح جتھے رکھنا اور بات ہے مفتصرا یہی میں کہوں گا اور باقی ان کو اپنے جو ہے وہ کال اور فیل کے اندر چونکہ ان کا تضاد ہے یہ دکھا کچھ رہیں اور کرنا کچھ رہیں بیسیکلی یہ جو سیاست ہے یہ لاشوں پہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس کی کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے یہ جو چاہتے ہیں کہ جی فساد ہو اور اس فساد کی نیچے ہم جو ہے اپنی پولیٹکس کریں کیونکہ یہ بیسیکلی جتنا بھی مارچ ہے آپ مجھے بتا دیں کہ کیا آج جو چیئرمین نیب نے جو بیان دیا کہ جی اگر کوئی کرپشن کی اوپر سوال کرے تو اس کی اوپر یہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہماری جو کرپشن کو جو ہے وہ سیاسی انتقام کا نام دیتے ہیں تو یہ چیزیں بڑی واضح ہیں گورنمنٹ نے آج تک ایک بھی کیس پوٹ اپ نہیں کیا ناکوٹس میں یہ ان کے اپنے بنائی ہوئے کیس ہیں جو آج جو ریبر کمیٹی میں بیٹھے ہیں یہ جتنی پارٹیز بیٹھی ہیں یہ ایک دوسرے کے اوپر ان کے اپنے بنائے ہوئے کیسے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے تو ایک بھی ابھی تک کیس نہیں نیب میں بھیجا اور نیب نے کوٹ میں نہیں بھیجا یہ تو ان کے اپنے پچھلے ادوار کے وہ کیسے ہیں جن کو یہ خود بھگت رہے ہیں اب یہ ان کے اپنے بھگتان ہیں جو یہ ہمارے گلے میں ڈالنا چاہتے ہیں اس لحاظ کہ ہم جی کچھ سیاسی انتقام لینا چاہتے ہیں دیکھیں ہمیں سیاسی انتقام لینے کی کیا ضرورت ہے ہم تو جمہوری لوگ ہیں اور جمہوریت کے مطابق آگے چلنا چاہتے ہیں ایک بات درست ہے کہ ہم این آرو کبھی نہ دیں گے نہ ہمارا اس پر یقین ہے ہم سمجھتے ہیں کہ قوم کا لوٹا ہوا پیسہ پاکستان میں واپس آنا چاہیے اور یہ پیسہ آج جو نوجوان بے رزگار ہیں ان پر استعمال ہونا چاہیے ہمارے جو کسان ہیں ان پر استعمال ہونا چاہیے ہماری معاشی اور معاشی مسائل جو ہیں ان کو بہتر ہونا ہے اس پر ہمارا یقین ہے جی امجد نیازی صاحب یہ جو آپ نے جس کا ذکر کیا چیئرمن نیب صاحب کی گفتگو کا وہ چیئرمن نیب نے کیا کہا وہ میں ذرا سنوا دوں پھر میں چاہوں گا کہ غوث نیازی صاحب اس پر بات کر لیں اور اینارو والی بات کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں اینارو نہیں دوں گا اب اپوزیشن کہتی ہے کہ اب عمران خان صاحب کو اینارو نہیں دیں گے دونوں باتوں کا جواب لیں گے غوث نیازی صاحب سے لیکن پہلے چیئرمن نیب نے جو کہا وہ سن لیجے یہ نعرہ صرف اور صرف سیاسی ہے کہ جی نیب سیاسی انتقام لے رہی ہے نیب کا سیاست سے کیا تر لگ ہے ہمارا پالٹکس سے کسی قسم کا کوئی کام نہیں اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ نیب کا چیئرمن یہ نیب کا ادارہ کسی بھی قسم کی سیاست میں ملوث ہے تو میں ہر سزاب اکتن کے لیے تیار ہوں کسی سے کوئی سیاسی پرخواش نہیں کوئی سیاسی انتقام نہیں لیکن جو کرے گا وہ بھرے گا اسے کیوں کیا جی نیب صاحب یہ جو کرے گا وہ بھرے گا اس سے پوچھنا تو ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا چیئرمن نیب صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو پھر اور دوسری بات وہ این ارو علی کے جناب آپ کہتے ہیں عمران صاحب کو این ارو نہیں دیں گے وہ کہتے ہیں کہ این ارو ہی تو اصل مسئلہ ہے دیکھیں جی این ارو یہ عمران صاحب افتر کہتے ہیں کہ میں این ارو نہیں دوں گا آپ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کس کیپسٹی میں یہ کہتے ہیں این ارو یہ کہتے ہیں کہ جی ایف آئی بھی ازاد ہے نیب بھی ازاد ہے ملک کے سارے دارے ازاد ہیں اور عدالتیں بھی ازاد ہیں تو پھر این ارو خان صاحب وقت خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی کیس بھی نہیں پیجی تو پھر این ارو کس چیز کا یہ دینا چاہتے ہیں ہمیں کوئی مطلب کوئی اکل کی بات کرنی چاہیے نہیں ان کو انہوں نے ایک ریٹر لگائی ہوئی ہے اب وہ امریکہ گئے ہیں خان صاحب وہاں کیا اتنا کوئی پندرہ بیس ہزار لوگ تھے وہاں جا کے میں جا کے نواز شریف بیس بند کر دوں گا اور میں این ارو نہیں دوں گا یہ این ارو ملتے ہیں نہیں نہ کوئی آپ کے این ارو کسی نے مانگا ہے نہ کوئی آپ این ارو دے سکتے ہیں نہ آپ سے کوئی ہے البتہ ہم اب جو ہے اس پوزیشن میں کہ آپ کوئی این ارو دیتے ہیں یہ نہیں دیتے ہیں آپ دیکھیں کہ ہمارا بھی کشمیر کے ہاتھ پنک پھولی ہوئے ہیں کبھی جوٹو کراٹو دکھاتے ہیں آئے پنجاب میں ڈیپٹی سوان ڈیپٹی کمیشنر صاحب ساہبان کو خصوصی اختیارات کے لیٹر گیا ہے کہ آپ ان جیسے کو روکے ہیں ان کو بندوں کو گرفتار ہیں ان کے لیے آرڈر دیئے ہیں انہوں نے کیوں خبر آئے ہیں کشمیر مانس سے کیوں خبر آئے ہیں کشمیر مانس پیلٹ گرنس سے کیا جا رہا ہے تو جا کے ان کی دادرسی کریں جا کے لڑیں ان سے کیوں نہیں جاتے اس کے لیے لوگ ان کے ساتھ ہیں عوام ان کے ساتھ ہیں اور باقی جو نیپ کی چیرمین صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے دیکھو یہ ان کے یہ کہتے ہیں کہ نیپ کے جو یہ سارا ہے یہ احتساب کا حمار بالکل شفاق ہے ان کے ایک منسطر حوال چودر وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جو جنگیر ترین جو کوئی سفر کیا ہے یا جو علیم خان کو پکڑا ہے یہ تو یا سبتین خان کو پکڑا ہے یہ تو صرف ہم نے ان کو بیلنس کرنے کے لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ صرف جو ہے وہ مسلمی نیون اور پیس پارٹی کے لوگوں کے ساتھ یہ جو ہے نیپ اکشہ لے رہے ہیں اور یہ سٹارٹ کے طریقے سے رہے ہیں علیم خان اور دوسرے جنگیر ترین تو بیسی بہت شاہر بہر ہے اور جو سہولت مجسر تھی کیا ان کو یہ سہولت مجسر ہے مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ ایک جو ہے ایک چھوڑے سا کمرہ دیا گیا ہے کسی جو بات روم کے دروازہ بھی نہیں ہے شاہد خاکہ آباس کیا کوئی تین سو دو کیا ہے کوئی مردر کیا ہے ان کو کیوں ڈیت سیل میں وہ رکھا گیا ہے یہ سارے ان کے ان کو پریشرائز کرنے کے جو ہے یہ سارے ایک طریقے ہیں ان کے ان کے پلے کوئی چیز نہیں ہے آج تک مجھے یہ بتا دے کوئی پھلاں ہم نے سٹیپ لی ہے جو ملک کی ترقی کے لیے کوئی ایک سنگ منیاز سوال سال میں کچھ تو ہوتا ہے نا اب ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمیں چلو یہ پتا چل جائے کہ ہم چھے ابھی چھے منی سال بعد دو سال بعد ہمارے آلات پر کوئی بہتری آئے گی چاہ ہمارے بچوں کوئی تعلیم اچھی ہوگی یا کوئی کارھانے چال پڑیں گے یا کوئی ملک کی معیشت پرزتے ہو جائے گی کتنے ہمارے معیشت کے اشارے سارے نیگٹیف جا رہے ہیں شہرہ سو دیکھ لو فیسکل دیفیسر دیکھ لو اور دن میں دن سٹاک اکسینج کا کیا حال ہے پانچ سو پڑھتی ہے پھر نو سو پیچھے جائے جاتی ہے کہاں چوبار ہزار ہو جائے اور پھر یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ ان کو اب طرح پر کوئی شرم نہیں آتی کہ سوات جھوٹ بولنے کے اور اسے غرص بکل سٹیٹمنٹ کی کوئی اور سٹیٹمنٹ تھی اور حماد عزر کی کل کوئی اور سٹیٹمنٹ تھی سٹیٹمنٹ کہہ رہا تھا کہ پچھنے مینے سیوٹین پرسنل ریمیٹر چاہے فارغ کم ہوئی ہے نہ کم ہوئی ہے حماد عزر صاحب کہہ رہا تھا کہ انہیں ایک شاہ چار بڑی ہے اب میں تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے لوگ ہیں سوائے جھوٹ ٹھٹائے کہ ان کے پاس رہی کچھ نہیں گیا اور لوگ خود آ رہے ہیں ہم تو عوام کا ساتھ دے رہے ہیں لوگ تو ابھی اس لئے کو حسنہ میں ہے کہ سیاسی پارٹیاں کٹھی ہو رہی ہیں اور دردہ اس کے حکمت کے لحب دھرنا ہوگا اس کے حکمت کو چلتا کریں گے بھی حسنہ میں ہے اگر لوگوں کو یہ مایوسی ہو تو لوگ خود سڑکو میرے کل ہیں پھر کال داکر کال یہ لاہور کی دس پار کھڑکے بلاگتی یہاں جی نعیمت صاحبہ یہ آج پولیس کی تیاریاں بھی نظر آنی تھی ماسک اور جو ذکر کیا وہ کافی زیادہ میڈیا کے اوپر بھی ہائلائٹ ہوئی ہمارے جو کارکن ہے وہ ہمارے کارکن نہیں بلکہ ہر پاکستانی بلکل چارج ہے آپ نے دیکھا کہ انیس بیس کو تمام ہمارے ڈسٹرک کے جو تمام اپوزیشن کی جماعتوں کے ان کے میٹنگ سوئے اور تمام ہر ڈسٹرک نے اپنا اپنا انانس کیا کہ ہم برپور شرکت کریں گے تو تمام جماعتوں کے کارکن ما شاءاللہ بہت چارج ہے اور ان چیزوں سے ان میں اور بھی انرجی آتی ہے جتنا حکومت ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے ہمارے کارکنوں میں اور بھی انرجی آتی ہے جس طرح ہمارے کیپی کے وزیراعالہ نے انانس کیا تھا کہ ان کو گھر سے نکلنے نہیں دیں گے تو مٹا میں ان کے گھر کے سامنے ہمارے کارکنوں نے اور تمام جماعتوں نے ایک جلسہ کی اور وہ گھر سے نہ نکلا لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آج وہ کھڑے ہو کے اعلان کر رہا تھے کہ میں ادھر نہیں ٹرہ رہا ہوں اپنے بائی گاؤں میں میں ادھر پشار میں رہ رہا یہ بھول گیا ہے کہ وہ سی ایم ہاؤس ہے وہ سرکاری ہاؤس ہے ادھر تو پولیس ہے سیکیورٹی ہے اس کو یہ اپنا گھر سمجھ رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو اس گھر سے بھی ذرا جلدی چھٹی دلوا دیں گے غوث سنیازی صاحب ایک آخری بات مجھے بتا دیجئے گا کہ مسلم لیگ نون بھی اسی طریقے سے پنجاب میں تیاری کر رہی ہے کوئی تنظیمی سطح کے اوپر آپ نے جو اپنے کارکنوں کو ایکٹیویٹ کرنا ہے اس کے حوالے سے ڈائریکشنز ہوئی ہیں آپ سے جتنے ہمارے ایمپیز ہیں ایمینیز ہیں پارٹی ٹکٹ ہولڈرز ہیں اور اتدار ہیں سب کو آج مردنوں بلایا تھا ہدایات یہ تھی کہ سائیس اکتوبر کو ہم نے پور کشمی کے لیے جگہ دیدی کے لیے جو ہمیں سیاہ منانا ہے اور یہ نکال لیا ہے اور اکتیس کو ہم نے ہر سورج جائے اکتیس سلامباد پہنچ رہا ہے اور جگہ سلامباد کس جگہ ہوگا وہ کہا کہ یا ہم آپ کو بعد میں کروئے کریں گے تو ہمارے پور نشاء اللہ پہلے تو ہماری پارٹی کچھ تھی لیکن آپ تو آج تو شباہ شریف صاحب نے اور یہ جو بات ایک آخری بات آخری بات گوست صاحب کے یہ بات ہے کہ جی اگر اسمبلیوں سے استیفہ کا معاملہ ہے تو مسلم لیگ نون کے بہت سارے ارکان ناراض ہیں فورڈ بلوگ بن سکتا ہے استیفہ نہیں دیں گے یہ جو آوازیں بلند ہوتی ہیں یہی نارے لگاتے ہیں کہ پنجاب میں فارول بلاغ بن گیا ایک پانچے ایم پی کو جنہوں کو کسی بہانے سے بلا کے کہ آپ کو ترکیاتی فانڈ دیتے ہیں یہ انہوں نے خان سے ملوایا تھا بعض منہ انہوں نے آ کے تردید کی اور وہ ہماری جو ڈسیبری کمیٹی کے سامنے آ کے مدرت کی کہ ہم سے غلطی ہو گئی تو یہ دو کوئی ہمارے فارول بلاغ بنے کے بڑی کوششیں ہوئی ہیں لیکن بہت شکریہ نائمہ کشور صاحب جمعیت علماء اسلام کی رہنمہ عمجد نیازی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رکنے قومی اسمبلی اور سینیٹر غوث محمد صاحب پاکستان مسلملی نون کے رہنمہ تمام افراد کا بہت شکریہ کل اسی پروڈرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ